یعنی صاحب کیبلا موسیقی 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 آپ نے ہمارے ایک عظیم آدمین جو سٹیج یا اطلیل کے قرائے سامنے جانتے رہے ہیں وہ شاہد صاحب اپنے موتی بکرتے جا رہے ہیں ان سے بھی آپ نے بھرکور استفادہ کھلایا اور اس سے پہلے علمائی کلام اور نارخانہ کے کلام سے بھی آپ کو سفید ہوں سوحا آج ہماری کلام اور باقی اطل ایک آدمی ردبانی کا اوش ہے کہاں آتا ہے یہ اس پرام کا ہو رہا ہے یہ پیساپ جانتے ہیں یہ پیساپ ماد ظاہر ہیں ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں اور جو عظیم دورتیں ان کی حضورتیں نہیں بہتنی جاتی ہیں سوحا کسی طرح جو آدم کا حرس ہوتا ہے تو اس کا حرس اس کی اپنی شخصیت ہی دریل ہوتی ہے اس کی حرس سوحا سوحا حضرت اللہ کا مہتاز آحمد خادری لائنگوڑا کردار ہم نے ان کو دے تھا بہت قریب سے میں نائیٹین ایٹی فائف میں برطانیہ کی سبنی پر آنا ہوا ہوا سوحا 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 جب ہمارا مدرسہ قائم ہوا تو اس افتتاعی تقریب کے اندر بھی حضورت موجود تھے تشریف داتے رہتے ہیں گاہے گاہے پھر ایک وقت تھا کہ حضورتال شدیہ اللہ علیہ موضہ پہلا اور حضورت موضہ سے قبیر حضورت امیل اولالی دونوں اسنیاں ایک اٹھت تشریف فرماؤں بیگر حضورت اور وہ ہمارے مدرسے والی دشریف ہوا کیا بات دونوں غزروں نے خاص خاص دعاوں سے مدرسہ قلب آتا ہماری ہاں چائے تھی اور حضرت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت اللہ تعالیٰ صاحب کے ہاں آپ کا کھانا تھا دابطی ہمارے ہاں چائے آپ نے کھانا فرمایا اللہ تعالیٰ صاحب کے ہاں پھر اس کھانے میں ہم نے شریف تھے ہم نے دیکھا کہ انہوں کا شریف رحمہ اللہ تعالیٰ اور رحمہ اللہ تعالیٰ اور رحمہ اللہ تعالیٰ اور رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی برت کنروفی سے حضرت اللہ سے مفتنوں فرماتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو رہا تھا ان کی علمیت کا کہ جس شخصیت کے ساتھ اس انداز میں یہ مفتنوں فرماتے ہیں واقعہ ان کی تمریسی اور ان کی قسمیت کو سامنے آ رہی ہیں فرماتے ہیں وہ جنتے ہیں اور ایک بات کی خوبی آ رہی ہیں یہ عالم کی خوبی ہوتی ہے کہ عالم ایک اصل میں عالم تو وہ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ جس کو عید ہو ماسلہ دیکھیں عالم کی تاریخ احمد امام اعظم امام اعظم احمد جو فرماتے ہیں عالم وہ عبتہ ہے جو ہر اس چیز کو جانتا ہو پہچانتا ہو کہ جو اس کو آخرت میں نفع دے گی فرش ہے جو جانتا پہچانتا یہ نفع دے گی یہ نفع دے گی یہ نفع دے گی جو نفع دیتی ہے اسے پہچانتا ہو اور میں اس کے دراجات کو بھی آتا ہوں یہ کس درجے کی ہے یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے یہ واضح کا درجہ رکھتی ہے یہ زندگ کا درجہ رکھتی ہے یہ بندوب ہے اور اس کا کیا مدبہ ہے ان برادر کو بھی جانتا ہو اور تنبا علیہا جو چیز آخرت میں نقصان اور ضرر پہنچائے گی اس کو بھی جانتا ہو عالم بہت اس کو بھی جانتا ہو اور کس درجے کا نقصان ہے اس کو بھی جانتا ہو وہ جنر ہے تو کس درجے کا ہے اس کو جنر کیا ہو عالم بہتا ہے اور اس کو فقی کہا بھی جانتا ہے اور یہ آمان کو بھی جانتا ہے عقائد کو بھی جانتا ہے وزدانیات کو بھی جانتا ہے ظاہر آمان کو بھی جانتا ہے اور باطنی کمالات کو بھی جانتا ہے تمام کو وہ جانتا ہے اور جاننے کے ساتھ پھر جب اس درجے پر وہ پہنچتا ہے اگر کسی میں کوئی گمی ہے کیونکہ اس طرح کا کامل عالم نہیں جب تک اس مرتبے پر نہ پہنچے وہ کامل عالم نہیں ہو سکتا اسی لیے علماء کرام نے یہ سریپس و نساب مرتبت فرمایا ہے وہ سارا نساب پڑھ لیا جائے تو پھر وہ اس درجے کا عالم ہوتا ہے اس درجے کا عالم ہوتا ہے فردانی صاحب نے وہ نساب پڑھا ہوا جی وہ نساب پڑھا ہوا تھا اور بڑے جانویاں سے پڑھا ہوا تھا مبارک مجھ سے وہ فارق تھے تو پھر اندازہ کریں وہ عالم حقیقتاً تھے اور عالم ہونے کے بعد پھر عالم کی زندگی بڑی انتہان سے گزرتی ہے عالم کا کام فقر کیے نہیں کھا کیا آرام کی زندگی بسر کرنی ہے اس کی پھر اگری زندگی خاص انتہان شروع ہوتا ہے وہ کیا انتہان ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد کرنایا اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے اے ہر عالمِ ربانی اللہ کا حقیقی معبول اللہ تعالی کی نشانی کیا ہے جو عالمِ بڑی ہوتا ہے جو حقیقی عالم ہوتا ہے جو جانتا پہچانتا تو ہے ہر نفے والی چیز کو بھی جانتا ہے ہر ذن پہنچانے والی چیز کو بھی جانتا ہے اور جب اس لطبے پہنچتا ہے پھر اس کا انتہان شروع ہوتا ہے پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے یجاہِ دونہ فی زمیر اللہ اس کے شوروں اننا کے کی ران جہاد پہ گزرتے ہیں وہ جاہِ دونہ فی زمیر اللہ ہوتا ہے اس کی ران بھی جہاد میں ہوتی ہے اس کا دن بھی جہاد ہوتی ہے اس کی کرم بھی جہاد کرتی ہے اس کی زبان بھی جہاد کرتی ہے اس کی فکر بھی جہاد میں مصروف ہوتی ہے اور وہ جہاد اس طرح پہ کرتا ہے کہ بڑی سی بڑی نقام کے سامنے آگر تو ان کی پڑا کیے بغیر وہ کلمہِ حق کو بلند کرتی ہے اللہ نے فرمایا اس شخص کی عنامت احسان اور نشانی یہ ہے مجھاہِ دونہ فی سبی اللہ وَنَاِنَ خَافُونَ نَوْمَ تَعَائِدِينَ پھر وہ جب جہاد کرنے میں آگے ہیں تو پھر کسی کی ملامت کی پرماع نہیں چلتے کوئی مجھے کیا کہے گا جو قلبہ حق جنتا میں چلتا ہے اس کو بہن کرتا ہے حق جاندہ حق جاندہ حق جاندہ حق جاندہ حق جاندہ اور فرمایا یہ اس درجہ کا بطا بیچھے سے پڑے انہار فرماتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس کا اللہ محبوب ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے سبحانہ سبحانہ آپ جانتے ہیں کی آل حضرت عظیم و ملکت رہے گا اللہ اللہ امام ربانی مجدد انفیسانی رحمت اللہ تعالی آپ نے کبھی سنجھ ہوتا کیا باطن سے آپ صرف پڑھ کر دیکھیں ایسے ہی مجدد انفیسانی رحمت اللہ تعالی نہیں ہوگی ایسے ہی آلہ حضرت نہیں ہوگی آپ نے باطن سے سنجھ ہوتا نہیں کسی مسلحوں کا شکاہ نہیں ہوگی اگر کوئی تنظیم نہیں تو نا سہی جماعت نہیں تو نا سہی اگر مجدد انفیسانی میں بادشاہِ پاکت سے ٹکہ میں لیں اگر امام رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی وہ قرمہِ حق پرند کر دیا کہ ناموس ہے اس عادت کی وہ افادت کا بھی کہ نہتی دنیا تک عادت کی یہ یہ خدمات اور آپ تا یہ کردار اور آپ کی یہ ترلیف نہتی دنیا تک واتھ کو دنیا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کچھ تو خیال کرنا جائے کچھ تو خیال کرنا جائے کچھ تو خیال کرنا جائے یاد رکھیں عالمِ ربانی عالمِ حق یہ اس سے ہی نبی کا باعث ہوتا ہے صلی اللہ اور نبی کی کیا شان ہے نبی کی کیا تاریخ ہے نبی کی تاریخ ہے ہوا انسان باعث اللہ تعالی اللہ تعالی لِلْخَلْقِ لِلْتَبْلِعِ الْاَحْكَانِ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ صرف اس لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ مخلوقِ خدا کو نفع ہو جائے تبلیغِ اسلام کے لئے خلقِ خدا کے نفع کے لئے نبی کو پیدا کیا جاتا ہے اس کی تحریک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو نفع پہنچائے اور جو نبی کا باعث ہوتا ہے دو کون ٹھوئے آل اولا مہا عزق الانبیاء انبیاء کے باعث اولا مہا اور اولا مہا رحمانیگی اور مزور کی امت کے علماء کی شون حدیث پر یوں بیان کروائی اللہ تعالی یمعصر لعبِ نومہ عزق الانبیاء اللہ تعالیٰ سے کنے بیان کے سنا مہین ججن اور ہاتینہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ عزازت کا فرمایا کہ حضور کی امت کے لئے ہر سو سال کے سنے پر ایک ایسا عالم پہلے فرماتا ہے جو حضور کے دین کی تشبید ہوا ہے دین کے اندر اگر خرابیاں بیدا ہو رہے ہیں نور کر دیتا ہے یہ عالم کی نفع کے لئے بیدا کیا لگتا ہے تو علماء نفع کے لئے ہیں اور اگر حق و باطن مکس اپنا عالم چھپ رہے ہیں اس نے نفع دیا ہم کے حضور اس نے نفع دیا اور عالم کا جو مقصد ہے وہ فوق ہو گیا اور عالم نے اپنے فرض سے کوئی کر دی کیا نبی نے بھی کبھی سندودہ کیا باطل سے سوا نہیں کرتا نبی کبھی سندودہ نہیں کرتا وہ حق کو بیان کرتا ہے کتنی مشکل سے مشکل ترین آراد سے کونہ بزرنا پڑ جائے نبی حق کو بیان کرتا ہے عالم جس جہان میں بستا ہو وہ بھی جو عالم حق ہے عالم البانی ہے وہ باقت سے سنجوتا نہیں کرتا وہ حق بیان کرتا ہے اور کاروائے حق بیان کرتا ہے یہ آخری جمعے ہیں کہ حضرت عالم مولانا ملتاز صاحب کو ہم نے ان کے بیانات سنے ہیں تو گلی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ مولانا نے فلان وقت پر بیان میں کچھ لچک دکھا لی ہے کچھ حق بیان کرنے میں تمزولی دکھائی ہے ہم نے انہیں دیکھا بیان کرنے میں حق و بادل کو بلکل جس طرح خود نام تھا نمتاز حق و بادل میں واقعہ تانی متعاز کر دیتے ہیں اور پتہ چلتا تھا کہ یہ فیضان ہم علا حضرت سے آ رہا ہے علا حضرت سے پیدان آ رہا ہے حق و بادل کے دنگان فرق کے لیے اللہ نے اس امت میں علماء کا جا فرمائے ہیں اور علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنا فریضہ آ رہا کرے ورنہ فریضہ کی آدائی میں بتاعی ہو جاتی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آل سنت و جواد کے جید علماء کرام کو ہم جہاد میں مصروف رکھیں اور جید علماء سے اللہ آل سنت کو موید فرماتا رہے اور تائید فرماتا رہے اور علماء حق آل سنت و جواد کا ہمیشہ سایہ عوام عوام کے سن پر اللہ باقی ہوتے معافو دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ